تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہیدر آباد کی سمجھ سے جونہ گڑ کی سمجھ سے کا نراکرن کرنے کے بعد سردار پٹیل اب ہیدر آباد کی اور مڑتے ہوں اور ہیدر آباد کی سٹی بھی ویسی تھی جو جونہ گڑ کی تھی جونہ گڑ تو پھر بھی بھارت کے ایک کونے میں تھا سمجھ سے کچھ حد تک نکٹ ہی تھا یا دپی تٹی نہیں تھا لیکن نکٹ تھا لیکن ہیدر آباد جو ہے وہ تو بلکل بھارت کے اندر تھا وہاں کا نریش مسلمان تھا اس میں کوئی دو مت نہیں لیکن جنتا ہندو بہول تھی بھاگولک دشت سے بھی کھیت گھرا ہوا تھا چاروں طرف بھارتی سیمہ سے گھیرا تھا یہاں کے جو راجہ تھے نریش جس کا ٹائٹل تھا نظام ہیدر آباد کی راجہ کو نظام کہا جاتا تھا تو نظام کا ایک بڑا خاص شوق تھا بے حد قیمتی پتھر سونے جواہرات دنیا بھر کے ایش و آرام کی ساری سویدھاؤں کو اکٹھا کرنا تمام طرح کے فرنیچر تمام طرح کے درپانڈ میرر تمام طرح کی گھڑیاں کیا کیا ننی دنیا بھر سے ویبن ندیشوں سے ایسے سامان اکترت کر کے اس نے اپنا میوزیم وشال کائے میوزیم بنایا تھا اور یہ جو نریش تھا یہ بھارت کے سب سے امیر لوگوں میں گنا جاتا تھا اس کی یہ سنک تھی اور جیسے اس کی یہ سنک تھی مہنگے بے شکیمتی سامان اکٹھا کرنے کی ایسے سوطنتر رہنے کی بھی سنک تھی اور اپنے کا سوطنتر مانتا تھا اپنے راج کے سوطنتر استتو قائم کرنا چاہتا تھا جونہ گر جہاں جونہ گر نریش جہاں پاکستان میں شامل ہونے کی گھوشنا کرتا ہے وہیں حضرباد کا نظام سوطنتر دیش بنایا رکھنے کی پیروی کرتا ہے اس کا بشواست تھا کہ راجاؤں کو دیوی ادھکار ملے ہوئے ہیں دیوی طاقت ملی ہوئے ہیں اور اس کے تحت وہ شاسن کرتے ہیں دیو سے دیوتاؤں سے سب ملی ہوئے شکتیوں کے تحت وہ شاسن کرتے ہیں ماتر یہ ہی نہیں لوگ تنتر سے اس کو بڑی چڑھ تھی لوگ تنتر پرانالی کو وہ بہت ہی یا پرزہ تنتر کی پرانالی کو بہت ہی دوشت پرانالی سمجھتا تھا ساتھی جتنے کارے ہوتے ہیں شاسن سمبندی کارے وہ سارے کاریوں کے ادھکار اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے تھے چاہے وہ پرشاسنک ہوں چاہے آرثک ہوں چاہے کسی بھی انہی ترکے ہوں سارے ادھکار اس نے اپنے میں کیندریت کیے تھے اتنا ہی نہیں جہاں نظام ایک اور بہت امیری کا جیون جی رہا تھا وہیں اس کے ادھکاری بھی کم لالچی اور دھور تو نہیں تھے کل ملا کر حضرباد کی ستھی بڑی بدتر تھی پندرہ آگست سنتالیس تک حضرباد کے نظام نے بھارت کے راج منترالے کو سنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا بھرم پیدا کیا میں نے جاتا آپ کو بتایا کہ پانچ جولائی انیس سو سنتالیس کو راج منترالے کے ستھاپنا کی گئی اور گریہ منتری صدا پٹیل کو یہ کارے دیا گیا کہ وہ سبھی راجیوں کو بھارت میں شامل کریں لیکن پانچ جولائی سے پندرہ آگست یعنی لگ بک چالیس پینتالیس دن تک سردار پٹیل کے انرود کو سردار پٹیل کے اپیل کو نظام مطر خارج ہی نہیں کرتا رہا بلکہ کنفیوزن کراتی رہا دوویدھا میں ڈالتے رہا بھرم پرادہ کرتے رہا اور اس کے بعد کسی نہ کسی بہانے بات چیت کو لمبا کھیچتے چلا گیا پندرہ آگست نکل گیا سن سنتالیس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ کے بعد نومبر سنتالیس میں اس نے بھارت کے ساتھ سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ پر ہستاکشر تو کر دیا میں نے آپ کو بتایا دو ڈاکیومنٹ ہوا کرتے تھے انسٹومنٹ آف ایکسیشن یعنی بھارت میں شامل ہونے کی گھوشنا پتر اور دوسرا سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ میں نومبر سنتالیس میں ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں وہ ہستاکشر کرتا ہے لیکن انسٹومنٹ آف ایکسیشن پر نہیں سنگ میں شامل ہونے کی بات کو وہ ابھی بھی ٹالتا رہا اور اسی کے ساتھ حیدرباد کے نظام نے ایک اور بات کر دی حیدرباد میں رہنے والے مسلم لوگ کو مسلم ورگ کو طبقے کو اکسایا اور کٹر مسلموں کو اس نے کافی پرساہت کیا بھارت کے خلاف اس نے جہریلی آواز نکالی جہریلی باتیں کرنا پرارم کر دیا اس اکساہت سے اور وہ بھی نظام کے دورہ کیے گئے اکساہت سے شہ پاکر یہ کٹر مسلمانوں نے جو حیدرباد میں جو ہندو رہ رہے تھے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا ہندو ایسے بہت سنکھیک تھے لیکن شانتی پری تھے تو یہ کٹر مسلمانوں نے ایسے طریقے اکتیار کرنے پرارم کیے جس سے کی ہندووں پر پلائین کا دباؤ بڑھنے لگا ہندووں پر ستت دباؤ کا پرنام ستت اتیعچار کا پرنام یہ ہوا کہ کچھ ہندو وہاں سے جانے لگے اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہی تھا کہ وہ حیدرباد چھوڑ کر بھارت کے انہی حصوں میں چلے جائیں اور اس کال میں وہاں مسلموں کی سنکھیک ہو جائے اور مسلموں کی بہت سنکھیک سنکھیک ہونے پر نظام یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر مسلم مجارٹی ہے حیدرباد میں ہندو کے ساتھ اتیا چار دنوں دن بڑھتا گیا حیدرباد ریاست کے گزرنے والے جتنی ٹرین اور ریل مارک تھے سڑکیں تھیں ان کو خشت گرست کیا گیا ان میں توڑ فوڑ کی گئے بس یاتریوں کو ریل یاتریوں کو لوٹا گیا اور اسی بیچ یہ سب گھٹنا کرم ہے اسی بیچ مسلم رجاکاروں کے نیتا قاسم رجوی نے گھوشنا کی کہ وہ سمپون بھارت کو جیت کر دلے کے لال قلے پر نظام کا جھنڈا پہرائیں گے یعنی اتی کی سیمہ پار کر گیا رضاکار ارثت کیا رضاکار ارثت نظام کے فوجی نظام کی سینہ کے جو سینک ہوا کرتے تھے انہیں رضاکار کہا جاتا تھا تو رضاکاروں کا مکھیا قاسم رجوی یہ گھوشنا کرتا ہے کہ ہم ایک دن پورے بھارت کو جیتیں گے دلی کے لال قلے میں نظام کا جھنڈا پہرائیں گے اور چونکہ نظام کا ونش جو تھا وہ آصف جھا ونش کا تھا اس نے اس پش گھوشنا کی کہ آصف شاہی جنڈا فہرائے جائے گا ارثت حیدرواد پورے بھارت پہ قبضہ کر لے گا ایسی ستی میں ایسے بھاشن کے بعد ایسے اتیجک بھاشن کے بعد اس ستی بہت بگڑتی ہے اور کافی نازک ہو جاتی ہوں لارڈ ماؤنٹ بیٹن انیس سوڑتالیس میں انگلینڈ واپس لوڑ جاتے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اپستی کے کارن ابھی تک بہت سے نریش اپنے پر نیانترن بنائے ہوئے تھے بہت سے نریش دبے ہوئے تھے دباؤں میں تھے لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن جیسے ہی انگلینڈ جاتے ہیں بھارت کی ستنتہ کے بعد اور اس کے کچھ سمیے بعد رہنے کے بعد ان نریشوں میں تھوڑی اشتنگ خلطہ بڑھتی ہے اور ہندووں پر اتیا چار اور بڑھ جاتا ہے اس پورے کال میں بھارت سرکار نے بڑے سینین سے کام لیا بہت پرتیقشا کی سردار بٹیل اور ان کی ٹیم تتت روپ سے رجاکاروں کو نظام کو انرود کرتی رہی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا سردار بٹیل نے کافی سمجھانے بھجھانے کا پریاس کیا پرنت نظام نے سردار بٹیل کی باتوں کو دھیان نہیں دیا اور ہیدر آباد کے رجاکار کٹر ملہ مولوی ان لوگوں نے ایک طریقے سے سامپردائی سنگھرش کی پوری تیاری کر لیں یعنی اب وہاں کا جو گھٹنا کرم تھا وہ سامپردائی روپ لینے لگا دھرم کو بیچ میں لائے جانے لگا جب ایسی ستیاں بلوتی ہو رہی تھیں جب ستیاں ایسی بڑھ رہی تھیں تناؤں بڑھ رہا تھا ہنسا اتیачار بڑھ رہا تھا ہندووں پہ تو بھارس ترکار کو بھنک لگتی ہے اور ہیدر آباد کے ورد پولیس کاروائی کے لیے ویوش ہوتی ہے سیننے کاروائی نہیں پولیس کاروائی یاد رکھیں گے یہاں پر پولیس کاروائی کے لیے ویوش ہوتی ہے اور ستمبر 1948 میں بھارتی سینہ نے میجر جنرل چوزری کے نترت میں ہیدر آباد میں شانتی ویوستہ کے لیے پرستان کیا میجر جنرل چوزری شانتی سینہ ان کے نترت میں فوج ہیدر آباد پہنچتی ہے شانتی کے ادروای جو سینک کاروائی ہوتی ہے یا جو کاروائی ہوتی ہے وہ کاروائی پولیس کے جریعے ہوتی ہے پانچ دن کی اس کاروائی کے پسچار مسلم رجاکاروں کے ویروت کو کچل دیا گیا اور 18 ستمبر 48 کو میجر چوزری نے ہیدر آباد کے ریاست یا ہیدر آباد کے رج کے سینک گورنر کا پد سمالا اور ہیدر آباد ریاست کو بھارتی سنگھ میں شامل کر لیا گیا یعنی دیکھئے کتنا لمبا گھٹنا کرم ہے ستمبر 48 میں جا کر ہیدر آباد کی سمسیہ کا نرہ کرن ہوتا جبکہ دیش کے ایکی کرن کی پرکریہ آدھکاری اس طرح پر پانچ جلائی سینٹالیس سے پرارم ہو جاتی ہے لیکن ہیدر آباد کے نظام رضا کاروں کی مدد سے وہاں کے ملاؤں مولویوں کی مدد سے کٹر پنتھیوں کی مدد سے بھارت سرکار کے انرود کو ٹالتے رہتے ہیں اس کے دباؤ کو کسی طرح دباؤ سے بچتے رہتے ہیں اور یینکین پکارین کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہیدر آباد چھتن سے بنا رہے یہاں تک انہوں نے ایسے بھی قدم اٹھایا جس سے ہندو جو بہت انکھٹ تھے وہ پلائین کے لئے ویوش ہو جائیں اور ایک دن وہ کھیتر مسلم بہل ہو جائے لیکن اس سے پہلے ایسا ہوتا سردار پٹیل کی سوج بوج اور دور درشتہ کام آئی اور انہوں نے ایک طریقے سے پولیس اور سینک کاروائی کے جریے ہیدر آباد کو انتتہ ستمبر انیس اور تالیس میں بھارت میں ملانے میں سفل گیا اس دباؤ کا پرنام یہ ہوا کہ نظام کو انتتہ نئی بیوستہ کو سویکار کرنا پڑا جس کے تحت جنرل چوزی گورنٹ جنرل بنے اور بھارتی سرکار نے بھی نظام کو باعجت رکھا ان کے ساتھ سممان پورنک ویوہار کیا اور نظام کے بطور نظام ایک بہت بڑے پرنسلی سٹیٹ ایک بہت بڑے راجشاہی راج کے مکھیا کے ناتے جو سممان وہاں کے نریش کو ملنا چاہیے بھارت سکار نے سنشت کیا کہ حضر باد کے نظام کو وہ سممان ملے کل ملا کر سینک کاروائی اور پولیس کاروائی کے مادہم سے حضر بھارت میں ملائے جاتا ہے کل ملا کر جونہ گر جنمت سنگرہ اور حضر باد سینک پولیس کاروائی کے مادہم سے دونوں جگہ کی ستھیتیاں بھاؤگولے کے ستھیتی جن سنکھیا کے درشتی سے ایک ہی تھی لیکن جہاں جونہ گر بہت چھوٹا راج جتا وہاں حضر بہت بڑا راج جتا جہاں جونہ گر کا راج بھاگ گیا پاکستان وہیں حضر باد کا نظام مسلم سمدائے کے بل پر بھارت کو کنٹرول کرنے کا بھارت پر شاسن کرنے کا سپنا دیکھتا ہے اور اس کا مولوی لال کے لئے سے جھنڈا فہرانے کی بات کرتا ہے اپنا آصف شاہی جھنڈا اس کی اس دھرشتتہ کے پرنام شروع بھی انتتہ تردار پٹیل ویوش ہوتے ہیں سینک کروائی کے لئے اور پھر نظام انتتہ سمجھوتا کرتے ہیں اور حضر باد بھارت میں شامل ہو جاتا ہے جونہ گر اور حضر باد کے بعد تیسرا کھتر جو ہے جہاں اس کی سمسیہ تھی ایک اور جمہو کشمیر کے لابا وہ تھا مانی پور مانی پور ویسے تو بہت چھوٹا راج ہے لیکن اس کی ستھی تھوڑی چی الگ تھی گھٹنا کرم بھی تھوڑا لگ ہے بھارت جب ستنطر روح پندرہ 1947 کو اس سے کچھ دن پہلے ہی وہاں کی راج جو تھے مہاراج بوز چندر سنگھ انہوں نے دونوں ڈاکیومنٹ پہ ہستاکشر کیا اور اپنی ریاست کے ویلے کے سہمت پتر دیا بات بلکل سامان نتی اور اس کی ایوز میں انہیں یاشواسن دیا گیا تھا کہ منی پور کی انترک سوائدت برقرار رہے گی جیسا کہ صدار پٹیل نے مہاراجہ نے انیس سو اٹالیس کے جون میں چناؤ کروائے جنمت کے دباؤ میں انیس سو اٹالیس میں وہاں متدان ہوتا ہے راجہ کے دوارہ سرکار کے دوارہ نہیں جونہ گھر میں سرکار نے کیا تھا کیندری سرکار نے کیا تھا لیکن یہاں راجہ متدان کرواتے ہیں اب جب وہاں راجہ کے اشاروں پر چناؤ کروائے جاتا ہے تو اس چناؤ کے پرنام کیا ہوتا ہے سم ویدھانک راج تنتر کی بات ہوتی ہے سم ویدھانک راج تنتر کو بہمت ملتا ہے سم ویدھانک راج تنتر کیا ہے ارثات راجہ رہیں گے اور ایک طریقے کا سم ویدھان بھی رہے مانیپور بھارت کا وہ پہلا کھتر ہے جہاں ویس کے مطادک کے صدھان پر چناؤ ہوئے ایک بہت مہت مہت جانکاری آپ کو یہاں رکھنی ہوگی کہ بھارت میں سارو بھوم ویس مطادک سر پتھم کہاں ہوا تو اتر ہوگا مانیپور اور کس سم مند میں ہوا مانیپور کے بھارت میں ویلے کے سم مند کو لے کر راجہ کے دوارہ کیا گیا یہ چناؤ اور اس کا نشکرش کیا نکلا نشکرش سم ویدھانک راجتند کی ستھاپنا مانیپور کی ویدھان سبھا میں بھارت میں ویلے کو لے کر مت بھیت تھے اور جو وہاں کی کانگریس تھی اچاتی تھی کہ اسے پوری طرح بھارت میں ملائے جائے جبکہ ان پارٹیاں اس کے خلاف تھے دیکھئے متدان میں راجتند سم ویدھانک راجتند کی بات ہوتی ہے اور ویدھان سبھا کے اندر دو پھار ہوتا ہے کانگریس بھارت میں پونڈ ویلہ کی بات کرتی ہے لیکن انہی پارٹیاں اس کے خلاف ہیں منی پور کی نروا چت ویدھان سبھا سے پرامرش کیے بغیر بھارت نے راجہ بودھ چندر پر دباؤ ڈالا مہا راجہ بودھ چندر پر دباؤ ڈالا کہ بھارتی سنگ میں شامل ہونے کے سمجھوتے پر ہست آکشر کر دیں اور دباؤ کا پرنام یہ کہ راجہ مہا راجہ بودھ چندر ہست آکشر کرتے ہیں منی پور کے ویلہ کو لے کر سردار پٹیل کو یہ سفلتہ ملتی ہے لیکن منی پور میں اس قدم کو لے کر بہت آکروش اور ناراج گی ہوتی ہے اس سمجھ بہت ناراج گی ہوتی ہے اور آج بھی اس بات کو لے کر منی پور میں جب تب ہنسہ بھڑک ہوتی ہیں تو منی پور کا ادھارن انی دو ادھارنوں سے الگ ہے راجہ کے دوارہ متدان سم ویدھانک راج تنتر پر شاہ متی لیکن ویدھان سفا کے اندر دو گٹ بھارت کے ویلے کا پکش دھار کانگریس لیکن ان پارٹیاں اس کے خلاف ایسی ستھیتی میں بھارت سرکار دوارہ وہاں کے تتکالین مہاراج بوز چندر پر دباؤ دباؤ کا پرنام سفلتا پوروک مہاراجہ دوارہ حسطاکشر کیے گئے بھارت میں ویلے کے اور اس حسطاکشر کے اس ویلے کے خلاف وہاں کی جنتہ کا آکروش کیونکہ یہ جو ویلے تھا یہ دباؤ میں کیا گیا تھا اور وہ آکروش جب تب آج بھی منیپور میں اُبھر آتا ہے تو اس فکر جونہ گھڑ کی سمسیہ بہت آرام سے سلجھالی گئی حیدر آباد کی سمسیہ کو سلجھانے میں تھوڑا سمی لگا اور ہمیشہ کے لئے دونوں سمسیہ سماپ تھو گئی منیپور کی سمسیہ دباؤ میں نپتائی گئی اور جب تب وہ سمسیہ سامنے آ جاتی آج بھی اب جمہو کشمیر کی سمسیہ کیا ہے جمہو کشمیر کی سمسیہ کا سمبند بھی ویلے کی سمسیہ سے ہے جمہو کشمیر دیکھئے دو نام ہیں جمہو اور کاشمیر جمہو علاقہ ایک نظر ڈالیں جو ہندو بہل ہے اور شریع نگر کا علاقہ جو اور اتر میں ہے جو مسلم بہل ہے دونوں کی بھوگول سن رچنا میں بھی تھوڑا سا انتر ہے بھوگول سامر جن سنکھیا کا وطرن ہندو ایو نیتی اور پاکستان کی لولپتا ان کارنوں سے یہ سمسیہ بہت گہر آ گئی ہے میں فرط دہ رہ دوں بھوگول سامرک ستھتی سامرک ارثہ سے سٹریٹیجک اس کی جو وشیش ستھتی ہے وشیش ستھتی کار جہاں وہ چین سے بھی لگا ہوا ہے ٹیبیٹ سے بھی لگا ہوا ہے پاکستان سے بھی سمائے چھو رہی ہیں یہ سامرک ستھتی وہاں کی جن سنکھیا کا جو وطرن ہے وہاں کا جو ہندو راجہ اور اس کی نیتی اور پاکستان کی لولپتا ان چھے سات باتوں نے جمہو کشمیر کی سمسیہ کو بہت ہی گمبیر بنا دیا تھوڑا وستار سے جانے کے آخر سمسیہ کیا تھی جمہو کشمیر بھارت کے اتر میں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں اور اس کی سیمہ بھارت پاکستان چین افغانستان سے سٹی ہوئی ہے ساتھ ہی سوویت سنگ سے بھی آپ دیکھیں گے کوئی زیادہ دور نہیں سیا چن یہی پر ہے اور سیا چن وہ کشتر ہے جس کے جہاں سے ان سبھی دیشوں کی سیماؤں پر نظر رکھی جا سکتی ہے اس لئے بھارت کے لئے سیا چن نام کا کشتر بہت اہم ہے بھوگولک دشتی سے اور سامرک دشتی سے آپ سمجھ گئے اس کی مہت تیسرا بندو ہے وہاں کا راجہ ہندو تھا جونہ گڑھ کا راجہ مسلمان تھا لیکن جمہ کشمیر کا راجہ ہندو تھا جونہ گڑھ میں بہولتہ ہندووں کی تھی لیکن یہاں بہولتہ مسلموں کی تھی مسلمانوں کی سنخیہ زیادہ تھی ہندو الف سنخیہ تھے ساتھ ہی جمہ کشمیر کی سیمہ بھارت اور پاکستان سے ملی ہے بھارت اور پاکستان کی سیمہ پر ہے اس لیے کشمیر کے جو شاسک تھے ڈوگرہ انہوں نے نیرنے لیا کہ ہم سوطنت رہیں گے اب سمجھنے کی کوشش کریے کہ چونکہ کشمیر کی سیمہ پاکستان سے بھی لگی ہوئی ہے اور بھارت سے بھی لگی ہوئی ہے ہندو راجہ ڈوگرہ نیرنے لیتے ہیں کہ کشمیر شتنت رہے گا ڈوگرہ کیا ہے ڈوگرہ ان کا ونش ہے نظام کیا تھا نظام وہاں کی ٹائٹل ہے راجہ کی ٹائٹل ہیدر آباد کی راجہ کی نریش کی ٹائٹل یہاں ڈوگرہ جو ہے وہ ان کا ونش ڈوگرہ راجہ کا یہ نرنے ناغوار گزرتا ہے اسے سوکار نہیں ہے کہ کشمیر شتنت رہے تو وہ جمہو کشمیر کو ہڑپنے کا پریاس کرتا ہے من بنا چکا ہوتا ہے اور جمہو کشمیر کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے ویوش کرتا ہے اور اسے ویوش کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے آرثک ناکے بندی آرثک ناکے بندی کیا ہے آرثک ناکے بندی مطلب کشمیر کی سیماوں میں وہ پہرے داری کرتا ہے یہ سنشت کرنے کے لیے کہ باہر سے کچھ مال جمہو کشمیر کے اندر نہ جائے ایسی ستی میں کیا ہوگا کہ جمہو کشمیر کی موڈ میٹیریل بھوجن آدھ کے خادیان آدھ کے دینندنی کے سامان آدھ کے شاوٹ ایج سے ترست ہونے لگے گی یہ آرثک ناکے بندی کہلاتی ہے اور یہ ناکے بندی کون کرتا ہے پاکستان کشمیر پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ وہ ستند رہنے کا نیرنہ لالے پاکستان میں شامل ہونے کا نیرنہ لے پاکستان نے کشمیر کو اناج بھیجنا بند کر دیا ناماک پیٹرول کیروسین یہ جو جروری سامان تھا جو کشمیر کی سیما سے پاکستان سے زیادہ آتا تھا وہاں سے آنا سرل تھا اس کو بھیجنا بند کر دیا لیکن اس سب کے باوجود کشمیر کی سرکار نہیں جھکتی ڈوگرہ راجہ سپشٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ستنطر بنے رہیں گے اب جب پاکستان دیکھتا ہے کہ کشمیر کے راجہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں تو وہ ہنساتمک طریقے اپناتا ہے کشمیر پر دباؤ ڈالنے کے لئے کچھ اور طریقے اکتیار کرتا ہے اور ہنسہ کا سہارہ لیتا ہے اور اس ہنسہ کے سہارے کے تحت وہ کیا کرتا ہے کہ 22 اکٹوبر سین تاریخ یاد رکھیں گے 22 اکٹوبر سین تاریس 22 اکٹوبر سین تاریس کو اتری سیمہ پراند یہ جو جگہ ہے اتری پشتیمی سیمہ پراند یہاں پر جو ہتھیاروں کے ساتھ کبائلی یعنی وہاں کے لوکل نواصی جو شاریریک روپ سے بڑے مضبوط رہتے ہیں وہاں کے کھتری نواصی ہیں ان کو وہ سشتر ہتھیاروں کے ساتھ ان کو کشمیر پر حملہ کرنے کے لئے بھیجتا ہے کبائلی اکرمن کاری کشمیر کی راجدھانی شریع نگر سے ماتر دیڑھ کلومیٹر دور بارہ مولہ تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ یہ سب اچانک ہوتا ہے بھارت کی جانکاری کے بنا ہوتا ہے دوگرہ راجہ کو اس بات کا اندیشہ بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے لیکن پاکستان نے جلد باجی دکھائی اور اس نے بنا خطرے میں پڑ گیا راجدھانی خطرے میں آگئی کیونکہ یہ راجدھانی پہ قبضہ ہو جاتا ہے قبائلیوں کا تو ارثات وہ اب نریش کے ہاتھ سے چلا جائے گا دوگرہ راجہ کے ہاتھ سے بھاکشتر چلا جائے گا اور پھر ویلک ستند رہ جیسا نرنے لینا چاہے ایسی سٹی میں کشمیر کے جو ہندو راجہ تھے دوگرہ راجہ ہری سنگھ انہوں نے بھارت سرکار سے انروڈ کیا کس بات کا وہ انروڈ کرتے ہیں وہ ویلہ کی بات نہیں کرتے پرارم میں انروڈ کرتے ہیں سینک سہائتہ کا بھارت انروڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سینک سہائتہ بھیجو کیونکہ کبائلیوں کی فوج شینگر کی سیمہ تک پہنچ چکی ہے ارثہ سمیں بہت کم ہے تو جتنی جلدی آپ فوج بھیج شکتے ہو دلی سے اتنا اچھا ہوگا ایسی ستھی میں ہندو راجہ کے دوارہ بھارت سرکار سے انروڈ کرنا بھارت اس موقع میں سمیلیت ہونے کے لیے ڈوگرہ تیار ہو جاتے ہیں بھارت سنگ میں شامل ہونے کے لیے راجہ تیار ہو جاتے ہیں کشمیر کے راجہ سینک سہیتہ کی ایوز میں اس بات سے سہمت ہو جاتے ہیں کہ وہ بھارت کے سنگ میں شامل ہوگا اور چھمیس اکٹوبر سین تالیس کو کشمیر منتری کا نام کیا ہے مہر چند مہا جن ان کی ملاقات پنڈت جواللال نہرو سے ہوتی ہے اسی پریشت بھومی میں اس مانسک دباؤ کے دور میں مکھ منتری دورہ پنڈت جواللال نہرو پردھان منتری سے ملنا جا مکھ منتری کا دیش کے پردھان منتری سے ملنا جائج بھی تھا اور وہاں بھی پناہ سینک سہیتہ کا نروت کرتے ہیں پنڈت نہرو اور نیشنل کانفرنس کے جو نیتا تھے نیشنل کانفرنس جمہو کشمیر کے سب سے بڑے راجنیتک دل کا نام تھا نیشنل کانفرنس جسے سنگشپ میں نیشنل کہتے ہیں آج بھی یہ دل اسٹیت میں ہے تو نیشنل کانفرنس کے تدکالی نیتا شیخ عبداللہ کے بیچ ایک سمجھوتا ہوتا ہے اور شیخ عبداللہ کے ساتھ اس لیے کیونکہ یہ ایک طریقے سے سروادک لوکپری پارٹی تھی اس سمجھوتے کے دوارہ جمہو کشمیر میں سم ویدھانک شاسن کی ستھاپنا نیشنل کانفرنس کا بھارت میں جمہو کشمیر کا ویلے سویکار کرنا اور ہندو مسلم جنتہ کی سہمتی سے جنمت سنگرہ کرا کر کشمیر کے ویلے کا نرنے لیا جانا نشجت کیا جاتا ہے مکھ منطری پنڈیت جوہلال نہرو سے ملتے ہیں اور سینک سہایتہ مانگتے ہیں اس کے مدے نجر پنڈیت جوہلال نہرو شیخ عبداللہ جو نیشنل کانفرنس کے نیتہ تھے ان سے ایک سمجھوتا کرتے ہیں تین بندوں پر پہلا بھارت میں بلہ سویکار ہے کسے نیشنل کانفرنس کو جو وہاں کی سب سے بڑی پارٹی تھی اور مسلم بہل پارٹی تھی اس لیے اس کے ساتھ سمجھوتا بہت معنی رکھتا ہے پہلا دوسرا سمویدھانک شاسن کی ستھاپنا جمہ کشمیر میں ہوگی اور تیسرا ہندو مسلم جنتہ کی سہمتی جاننے کے لیے جنمت سنگرہ کس بات کی سہمتی ولہ کی سہمتی جاننے کے لیے جمہ کشمیر ہندو مسلم جنتہ کی سہمتی سے جنمت سنگرہ دوارہ کشمیر کے ولہ کا نینے لیا جائے گا یہ تین باتوں پر سمجھوتا ہوتا ہے اور اس سمجھوتے کے پرنام شروع ست تائیس اکٹوبر یعنی اگلے دن ہی ہوائی مارک سے بھارتی فوش شریع پہنچتی ہے پاکستانی قبائلیوں کو خدیڑا جاتا ہے اور بھارت کی سینا بارہ مولا تک پہنچ جاتی ہے پاکستان بھی یہاں پیچھے نہیں ہٹتا وہ کھلے تر پر سامنے آ جاتا ہے یا پشت ہو جاتا ہے کہ جو آکرمن کاری تھے تتھا کتھت قبائلی جو سشستر تھے اور اتتر پشتیمی پرانت سے آئے تھے ابھی تک تو پاکستان اس پورے اس پورے گھٹنا کرم میں پیچھے ہی تھا پردے کے پیچھے پر وہ سپشٹ کر دیتا ہے کہ وہ ان آکرمن کاریوں کے ساتھ پاکستانی قبائلیوں کو خدیڑتے ہوئے جب ہم بارہ مولا تک پہنچتے ہماری فال تو پاکستان سامنے آ جاتا ہے آکرمن کاریوں کا پورا سمرسن کرتا ہے لیکن اس کی ڈال نہیں گلتی لگ بھگ 35 ہجار ورگ میل کا خشتر پاکستان کے نیانترن میں چلا جاتا ہے اور یہ خشتر آزاد کشمیر کہلانے لگتا ہے کیا کہلانے لگتا سکوئر مائلز کیونکہ بھارت کی فوج بارہ مولا تک مہنچی تھی اس کے آگے نہیں گئے اس کے آگے کیا ہوتا ہے کیوں نہیں گئے اس کے آگے کیونکہ اس بیچ گھٹنا کرم کچھ دوسرا موڑ لیتا ہے ایک جنوری 1947 میں بھارت سرکشہ پریشت کے پاس جاتا ہے یعنی اس ویسے تو ستہ اس اکٹوبر کو بھارت نے شری نگر پر کبجہ کر لیا لیکن اس کے بعد گھٹنا کرم کچھ حیثا چلتا ہے کہ انتہ بھارت ویوش ہوتا ہے اس ماملے کو انتر راشتی منچ پہ لے جانے کے لیے اور سنکت راشت سنگ کی سرکشہ پریشت میں ایک کرنے کی کوشش کرتا ہے بھارت ثابت کرتا ہے کہ یہ جو آکرمن ہیں اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے پرٹیکش روپ سے اور پروک شروپ سے پرٹیکش روپ سے دونوں روپ سے پاکستان کا ہاتھ ہے ان کے آکرمن سے بھارت کو اور انتراشتی شانتی کو خطرہ پیدا ہوگیا ہے اس لئے پاکستان کو اپنی سینہ بلانے کے لئے ویوش کریں دوسرا قبائلیوں کو سینک سہایتہ نہ دینے کا وچند پاکستان اور تیسرا پاکستان کی اس کاروائی کو بھارت پر آکرمن کے روپ میں دیکھا جائے یہ تین باتوں کو لے کر بھارت سرکش پرشت میں شکایت کرتا میں پناہ دور آدم وہ تین باتیں تھیں کہ پاکستان اپنی سینہ کو واپس بلائے کیونکہ پورے گھٹنا کرم سے یہ سپشت ہے کہ پاکستان کا ہاتھ ہے تو پہلی بات پہلی شرط پاکستان واپس بلائے اپنی سینہ کو دوسرا قبائلیوں کو سینک سہایتہ دینے سے منع کریں نہ دے اور تیسرا پاکستان کی کاروائی ہے سرکش پرشد سینک سراش پاکستان کی اس کاروائی کو بھارت پہ آکرمن کی روپ میں دیکھے یہ سمپون کشمیریوں کو قبائلیوں سے مکت کرانا چاہتے تھے پرنت نہرو ماؤن بیٹن وش کے پرمک نتاؤں کہنے پر اس ماملے کو انتراشتی منتر پر لے گئے بھارت کے جو گری منتری تھے سردار پٹیل ان کا نظریہ کچھ الگ تھا سردار پٹیل جو راج منترالہ دیکھ رہے تھے وہ اس ماملے کو اندر ہی نپٹا دینا چاہتے تھے اپنے طریقے سے ہی اس جوالال نہرو کا نظریہ دوسرا تھا پنڈ جوالال نہرو لارڈ ماؤن بیٹن کے دباؤ میں آئے پنڈ جوالال نہرو وشو کے انی نیتاؤں کے دباؤ میں آئے اور نہرو ایک انتراشتری سوچ رکھتے تھے اس لیے وہ اس بات پر سہمت ہو گیا کہ اس ماملے کو سوئمت راشت سنگ کے سرکش پریش کے منج پر لے جائے جائے یدی پی ان کے سوائم کے گریہ منتری اس بات کے سکت خلاف تھے دوسری اور پنڈ نہرو کا انتراشتری منج یعنی سرکش پریش اور سوئمت راشت سنگ پر اٹوٹ وشواز بھی تھا اس اٹوٹ وشواز کے کارن بھی بھارت جمہو کشمیر کے اس معاملے کو سنگ راشت کے منج پر لے جاتا ہے پندرہ جنوری اٹھالیس کو پاکستان نے بھارت پر آروپ لگا دیا ایک جنوری کو بھارت نے شکایت کی اور پندرہ جنوری کو پاکستان نے بھارت کی شکایت کے اتر میں اس نے کہ دیا کہ بھارت کی نیت ٹھیک نہیں ہے بد نیت سے پیش آ رہا ہے اور جمہو کشمیر کے ولے میں بھارت نے آج سمویدھانک طریقہ اکتیار کیا ہے جمہو کشمیر کے ولے کو اس نے آج سمویدھانک گھوشت کیا پاکستان گھٹنا کرم آگے بڑھتا اور بڑی تیجی سے بڑھتا سرکشا پریشد بھارت اور پاکستان کے پکش کو سننے کے بعد جیسا کی سامان نیت ہوتا ہے ایسے منچوں میں ایک پانچ دیشوں کی سمیتی بناتا ہے یہ پانچ دیشوں کی سمیتی جو ہے سرکشا پریشد دوارہ گھٹت یہ گھٹنا ستھل پر جا کر موقع پر نرکشن کرتی ہے اور ایک لمبی باتچیت کے بعد لمبے دور کی باتچیت کے بعد ایک جنوری انچاس کو دیکھئے ایک جنوری اور تالیس کو بھارت نے اپنا پکش رکھ کے وہاں شکایت درج کرائی اور ایک جنوری انچاس کو سرکشا پریشد جو دیورام کے لیے دونوں دیشوں کو سہمت کرتا جو دیورام ارثات یہ تھا ستھی بنی رہے جو جہاں ہے وہیں رہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بھارت کا ایک کافی بڑا کشمیر کشمیر 35 جار ورگ کلومیٹر ورگ میل کا کشتر قبائلیوں نے کبجہ کر لیا تھا جسے آجاد کشمیر کہا جانے لگا پاکستان کے دوارہ وہ سب کو ابھی یتھاوت رہنے دینے کا آدیش سنکت راشنگ دیتا ہے اور تیہ کرتا ہے کہ یہ دیورام بنا رہے اس پہ سہمت ہوتی ہے اور یہ بھی تیہ ہوتا ہے کہ انتیم فیصلہ جنمت سنگرہ سے کانفرنس کے لیڈر اور پنڈی جوہلال نہرو بھارس ترکار کے پرسان منتری ان کے بیچ میں جو سمجھوتا ہوا تھا جنمت سنگرہ سو سرکشا پریشد اس بات کو سنگیان میں لے کر کہتا ہے کہ انتیم فیصلہ کشمیر کی ستھتیقہ جنمت سنگرہ کے مادیم سے ہوگا پرنث پاکستان نے سمجھوتے کی شرطوں کا پالن نہیں کیا اور جنمت سنگرہ نہیں ہو پایا سمجھوتے کی شرطوں میں کچھ باتیں تھیں کہ پاکستان کو اپنی ساری فوج ہٹانی پڑے گی قبائلیوں کو واپس لانا پڑے گا اکرمن کاری کے روپ میں اسے سویکار کرنا ہوگا کہ وہ اکرمن کاری رہا ہے بھارت پر لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور ایسا نہ ہونے کی ستھتی میں جنمت سنگرہ نہیں ہو پایا جنمت سنگرہ ٹل گیا سن انیس سو چوون میں ایک بدلتے انتر راشتری گھٹنا کرم میں پاکستان نیٹوں میں شامل ہوتا ہے راجنی دی وگیان کے کسی انی ادھیائے میں میں انتر راشتری راجنی تک نیٹوں کا جکر کیا ہے اور جس میں بتانے کی کوشش ہے کہ کس پرکار امریکہ نے وشو کے ویون دیش کو اپنے سینک سنگرہ میں شامل کیا جس میں پاکستان کب شامل ہوتا ہے انیس سو چوون میں اور اس پاکستان امریکہ کے سینک گٹ بندن میں انیس سو چوون سے جڑ جاتا ہے امریکہ سے بھاری سینک سہیتہ ملنے لگتی ہے پشمی دیش کشمیر کی سمسیہ کو پاکستانی رکھ کا سمرسن کرنے لگتے ہیں کیونکہ امریکہ کا ورچہ سو بڑھتے جا رہا تھا وشو راج نیت میں امریکہ کا دب دب بڑھتے جا رہا تھا اور اس دباؤ کے تحت وشو کے انی دیش بھی پاکستانی رکھ کا سمرتھن کرنے لگتے ہیں اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کشمیر سمسیہ جو انیس سو سینک تالیس میں پنپی وہ ٹلتے ٹلتے اب انیس سو چوون میں آ گئی اور اس ٹلنے کے کاران سمسیہ نے اب وکرال روپ لے لیا پاکستان سویم بھی سینک جس سے ایک بہت طاقتور دیش بن گیا تھا کیونکہ امریکہ سے اسے بھاری سینک ساہتہ مل رہی تھی ایک اور جہاں امریکہ اور نیٹو سجدہ سدیش پاکستان رکھ سمرتھن کر رہے تھے وہیں شیط یود کے پریپریکش میں شیط یود کے گھٹنا کرم میں روز بھارت کے سمرتھن میں آتا ہے اور وہ بھارت کے رکھ سمرتھن کرتا ہے کشمیر سمسیہ کے مددے پر ستت روپ سے سووی چنگ بھارت کا پکش لیتا ہے اور اس پکار کشمیر کی جو سمسیہ ہے وہ اب گھرے لیو سمسیہ نہیں وہ اب دو دیشوں کے بیچ کی سمسیہ نہیں رہی بلکہ وہ ایک شیط یود کا انگ بن گئی شیط یود جو 1945 سے 1990 تک جس کا کال مانا جاتا ہے جس میں امریکہ اور چووی اچنگ دو دیشوں کے بیچ وشو بٹ جاتا ہے دو کھیموں کے بیچ وشو کے سبھی راشت بٹ جاتے ہیں اس کال میں کشمیر کی سمسیہ بھی انہی دو کھیموں کے بیچ دوند کے بیچ میں دیکھ جانے لگی اب ہی تک کشمیر سمسیہ کا سمادھان نہیں ہو پایا لیکن اتنا ولمب ہو چکا ہے ستر سال ہو گئے سات دشک نکل گئے سمسیہ اور گہرا گئی ہے تو کشمیر سمسیہ جس کی تست بنی ہوئی ہے بلکہ اور بدتر ہو گئی ہے آجات کشمیر جو ہے جو 35000 سکوئر کلومیٹر کا حصہ ہے اس پہ ابھی بھی پاکستان کا قبضہ ہے اور یہی بھارت کے لئے ایک بڑی چنتہ کی بات ہے